جنوبی پنجاب میں کورونا کیسز میں اضافہ کا سلسلہ جاری ایک ہی روز میں 248 کورونا کیسز سامنے آ کر ملتان میں مصوت کیسز کی شرعہ پانچ فیصد ریپورٹ کی گئے جبکہ انچاس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے سرگودہ میں 57، نئیہ میں 33 افراد متاثر، میاوالی میں 30، رجو خان میں 22 افراد وائرس کا شکار، رحیم ریال خان میں سولہ، راجن پر میں 14، بہاول پر میں 8، بہاول نگر بھکر اور خوشاب میں 6 افراد کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا لودھرہ میں 4، مزفرگڑ میں 3 افراد کرونا کا شکار ہو گئے مہنگائی کا سونامی تھمنے کا نام نہیں لے رہا، ایک ہفتے میں مضموعی شرعہ سادہ فیصد کے قریب ریکارڈ ہوئی سام دنوں میں 20 اشیاء ضروری قیمتوں میں اضافہ ہوا، ادارہ شماریات کی ریپورٹ میں ہوش ربا انکشافات مہنگی چینی کی کرواہر چہریوں کی جان کو آ گئے ملتان میں چینی 115 روپے فی کلو میں بکنے لگی ایزلہ انتظامیہ حکومتی نرخ 9 روپے فی کلو پر عمل درامت کروانے میں ناکام سادر کریانہ روٹیلرز اسوسییشن حکومتی نرخوں پر پھٹ پڑے کہا کہ 104 روپے کلو میں خرید کر 90 میں کیسے بیچیں روپے کے مقابلے میں ڈالر، روس، بروز مہنگا ہونے لگا ڈالر کی اونچی اڑا نہ رکھ سکی انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے مہنگا میاوالی اور راجنپور میں ملیں گی صحت کی بہتر سہولیات ری ایچ کیو میاوالی کی اپگرڈیشن کے لیے دو عرب 23 کروڑ منظور 200 بستروں کے ذچہ اور بچہ اسپتال اور نرسنگ کالج کے لیے 6 عرب 32 کروڑ سے زائد کی منظوری راجنپور میں 200 بستروں پر مشتمل ذچہ اور بچہ اسپتال بنے گا منصوبے کے لیے 7 کروڑ کی رقم منظور صبحی ترقیاتی وارکنگ پارٹی اجلاس میں بڑے فیصلے میاوالی میں سبرج اور نکاسی آپ چفٹائل اور پی سی سی سٹیمز کے لیے 25 کروڑ منظور کر لیا گیا ملتان میں وہی ہونے لگا جس کا ڈر تھا لوگ سڑکوں پر بننے والے گڑوں میں گرنے لگے کرکیٹ سٹیڈیم روڈ پر گئیں کی جوڑا گڑا گئیں گھنٹے گزرنے کے بعد بھی روڈ کی کھدائی سے آگے کام نہ بڑھ سکا مشینری پہنچانے کے باوجود گڑا تاہاں لا مکمل ایم ڈی واسا ناصر اقبال نے جلد ہو رحمتی کام مکمل کرنے کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا لاوارس بچوں اور لے پالک بچوں کو شناخت مل گئے ہائرکوٹ ملتان بینج کا بڑا فیصلہ جسٹس شانگون نے لاوارس بچوں کی والدیت نے فرطی نام دینے کا حکم جاری کر دیا تمام بچے جن کے والدین لاعلم ہوں گے والدین کے فرضی ناموں سے شناختی کار بنوا سکتے ہیں ننے بچوں کو بچت کے طریقے سکھانے کے لئے سٹیٹ وینکا احسن اقدام سرکاری سکولز میں دوسری سے دسویں جماعت کی طالب علموں کو بچت کے فوائد اور طریقہ ایک آز بتائے جانے لگے بچت کی کہانیوں کے مفت کتابیں بچوں کو فراہم کرنے لگیں ٹرینرز وکاس احمد کے مطابق ملتان کے ہر سکول میں ایک روز ٹریننگ کروائی جائے گی اور بہاون لگر کی ریسکیو ٹیمز کا شاندار کار نامہ انٹر ڈیسٹریپ ریسکیو چیلنج دو ہزار اکیس کا مقابلہ جیت لیا شاندار کار کربیگی پر ریسکیو اہلکار خوش موسیقی موسیقی